اسلام علیکم چائنہ کے ایک ریسیٹ سینٹر نے بھیڑیے کی موت کے دس ماہ بعد کلوننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک نئے بچے کو پیدا کر دیا اب بیجنگ میں قائم سائنو جن بائیو ٹیکنالوجی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس سے پہلے کسی ملک نے بھی بھیڑیے کو کلون کرنے کا تجربہ نہیں کیا سائنو جن کمپنی کے مینجر کا یہ کہنا ہے کہ نومولود بھیڑیے میں وہی جنیو موجود ہیں جو اصلی بھیڑیے میں ہوتا ہے لیکن کلوننگ کے ذریعے پیدا ہونے والا بیڑیا کتے کے علاوہ کسی اور جانور کے ساتھ نہیں رہتا انہوں نے بتایا کہ ابتدا میں کلوننگ کے ذریعے پیدا ہونے والے کتوں اور بلیوں کو میل جول کا مسئلہ ہوتا ہے اور دوسری طرف سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خطرے سے دو چار جنگلی حیات اور نایاب نسل کو محفوظ کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے ایسی ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں